عمران خان لندن میں ایک نائٹ ٹلپس میں جا کے کبھی آپ نے عمران خان کو رنگے ہاتھوں پکڑا ہو اچھا رنگے ہاتھوں ہم نے رنگے ہاتھوں ہم نے تب پکڑا تھا عمران خان کو آپ کو میں ایک راز کی بات بتاؤں تیرے کے انصاف میں کچھ خواتین ہیں جن کا بڑا تذکرہ رہتا ہے دیکھیں یہ وہ لڑکیاں ہیں مان بار کے باہر عزت نے الام کی ہے جو ہے وہ تو گرم پانی کے بغیر نہ آنی سکتی تو ہم نے پردہ ڈالا کیوں ہمیں غصہ بہت جڑا تھا السلام علیکم میں ہوں حسان حاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اوفیشل چینل ناظرین اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں عزمہ کاردار صاحبہ عزمہ کاردار صاحبہ ان منحرفین میں شامل ہیں جن کو یہ پاکستان تحریکین صاحب یا عمران خان صاحب بڑے بڑے برے برے الکابات سے نہ صرف نواز دیتے بلکہ یہ بھی کہتے تھے کہ بچوں کی شادی نہیں ہوگی لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ چیزیں ایسی پلٹی ہیں کہ وہ سارا تکبر واپس چلا گیا عزمہ کاردار صاحبہ بڑی آہم پوزیشن رکھتی رہی ہیں پاکستان تحریکین صاحب میں بھی اور اسی طریقے سے اب چونکہ وہ پاکستان مسلمی نون میں ہیں اب مجھے یہ بتائیں کہ ایک سیاسی ورکر کی حیثیت سے کیسا لگ رہا ہے ایک ایسی جماعت کی ایم پی آپ ہونا جس پر ٹیرورزم کا ریاست کے خلاف لڑنے کا بغاوت کا اور اس قسم کے اب یہ حقائق سامنے آ رہے ہیں تو آپ فیل کر رہی ہیں کہ آپ کے دور میں یہ سارا کچھ نہیں تھا اور آپ اگر تھا تو آپ اتنی لاعلم تھی تو کیسے یہ سارا کچھ تھے حسان جب دوزار بیس میں میرے خلاف سادش ہوئی تھی اور اس وقت پارٹی میں نے چھوڑ دی تھی تو سب مجھے کہتے تھے اوہو تم نے اتنی کاوش کی اتنی تم نے خون پسینہ دیا پارٹی کو اور تم تو پی ٹی آئی کا فیس ہو اور تمہاری ساری جو یہ سیاسی جدو جہد ہے تم اس کو ضائع کر رہی ہو اور میرے پر بقاعدہ لوگ ترس کھاتے تھے کچھ لوگ ترس کھاتے تھے اور جو پی ٹی آئی کے جو اپنے جو انہوں نے ٹرولنگ فارمز بنائے ہوئے ہیں میرے خیال میں جتنی مجھے انہوں نے حراسہ کرنے کی کوشش کی جتنی ٹرولنگ میری کی کبھی پوری زندگی میں کسی کی نہیں کی ہوگی سازش کس نے کی آپ کے خلاف آپ کو نکالا کس نے پارٹی سے دیکھیں اب میری میرا جو نام تھا وہ ریکمینڈ ہو کے گیا تھا جاب کیبنٹ کے لیے سی ایم آفیس سے پرائم منسٹر ہاؤس تو ایک محترمہ ہے جن کا نام ہے مسارد چیما جو کے بڑی سر پہ چڑھ کے ناچ رہی تھی زمان پاک میں اللہ تعالی جو ہے نا وہ مقافات عمل آپ کے اس دنیا میں ہی نظر آ جاتا ہے ان کی بڑی خواہش تھی منسٹر بننے کی لیکن انہوں نے جب دیکھا کہ یہ نام تو اس کا جا رہا ہے تو اچھے ہتھکندوں پہ اتر آئیں اور انہوں نے اپنا بے دریکھ پیسہ استعمال کیا میری کچھ آ آ آ پرائیوٹ کالز تو تھی ریکارڈ کی ان کو ڈاکٹر کیا انجینئر کیا ان کو ایڈیٹ کر کے پوری دنیا میں انہوں نے پورے میڈیا ہاؤزز میں انہوں نے پھیلا دیا اور اس میں آ آ میری تو خیر تیس فیصد میری آواز تھی باقی وہ ڈبنگ کی ہوئی تھی ساری اب یہ جب دھماکہ اوزن ہوا ہے تو عمران خان نے گلا تو مجھے لیڈر سے ہے نا بھئی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں آپ مجھے وہ سٹار کہتے تھے اپنا فائٹر کہتے تھے پوری دنیا نے دیکھا تھا کہ کس طریقے سے میں نے آ سڑکوں پہ آ دس سال گزارے ہیں تو آپ کم اس کم مجھے بلا کے پوچھے تو صحیح بی بی یہ کیا ہوا لیکن وہ تو ان میں تو کوئی دمخم ہی نہیں تھا وہ تو اپنے جو مرشد ہیں وہ اس کے اتنے حسار حسار میں تھے کہ پورا ان کا مائنڈ کنٹرول کیا تھا مجھے آپ کو سیکرٹ بات بتاتی ہوں جب یہ سارا قصہ تھا اور میں بہت پریشان تھی اور میرا آپ کو پتہ ہے رو رو کے نظریاتی کار کن جو ہوتا ہے وہ اس نے پوری زندگی قربان کی ہوتی ہے ماں جائی کی طرح پارٹی ہوتی ہے تو مجھے چودری غلام حسین کے الفاظ نہیں بھولتے کہتے ہیں اس ماں وہ تمہیں بچائے کہ اپنا گھر بچائے گا چودری سرور مجھے پیچھے ملے کہتے ہیں شکر کرو بی بی نے تم نے چھوڑ دی ورنہ آج میں جیل میں تم کو ملنے جا رہا ہوتا ہے بارال میں زیادی طرح پر سمجھتا ہوں کہ آپ کو بتا ہے میرے بچے کہتے ہیں میرے بچے یہ کہتے ہیں کہ امی آپ نے تو سب سے آگے ہونا تھا اور آپ نے تو جلاو گھراؤ کر کے اپنی خود ویڈیوز بنا کے پوری دنیا میں پوسٹ کرنی تھی کیا بات طبیعی تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ تو ساری زندگی بلکہ مسرد جمشید چیما کے پاؤں بھی دھوکے پیئے تو آپ یہ اینگل تو پہلی دفعہ یہ اینگل پہلی دفعہ سوچنے کو ملے اچھا بس دیکھیں ہر چیز میں ایک پوزیٹیو پہلو ہوتا ہے تو آپ کو میں نے ثابت کہا کہ میں ایک بڑا پوزیٹیو بندہ ہوں بلکل بلکل میں تمہیں گروہ مان گئی چکریہ اچھا میری بات سنیں آپ نے بھی ایک جملہ بولا بڑا ایمپورٹنٹ وہ میرے لیے بڑا الارمنگ بھی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوال مجھے پوٹ کرنا چاہیے آپ کے سامنے پور انسٹنس یہ احسان مصر جمشید چیما کی جانب سے نہ ہوا ہوتا بشاہ بی بی کی طرف سے نہ ہوا ہوتا تو آپ نے بھی پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہونا تھا ابھی اپنے جملہ ادا کیا کہ اگر میں حصہ ہوتی تو میں بقول میرے بچوں کے اپنی ویڈیوز خود بنا رہی ہوتی حملے کر رہی ہوتی یہ کیا مائنڈ سیٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کا مطلب اتنا بلائنٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کا کہ وہ جنا ہاؤس آرمی ہاؤس اپنے وطن کے خلاف ہی لڑ پڑے یہ کیا ہے حسان یہ ایک بہت بڑا علمیہ ہے جس سے پاکستان گزر ہے تمہیں پتہ ہے کہ بہت پاکستان کا یوت اور خواتین خاص طور پہ انہوں نے ان کی ایسی ذہن سازی کی امران خان نے مجھے امران خان کہا کرتے تھے کہ دیکھو میں نے کہا کہ خان صاحب آپ تھکتے نہیں ہیں آپ اس طرح سے سپیچز کرتے ہیں آپ کی ہر بات ہمارے دل کو لگتی ہے کہتے ہیں نہیں میری ٹریننگ ہے اب مجھے ذہن میں آ رہا ہے کہ وہ دل سے کوئی کالز فالو نہیں کر رہے تھے خان خان سے پوچھیں کہ جب یہ لنڈن میں ہوتا تھا تو یہ ایک نائٹ لفز میں جا کے کس سے اس کی ملاقاتیں ہوتی تھی یہ ساری جوئش لوبی تھی یہ جوئش لوبی تھی جو امران خان کے پیچھے تھی جمائمہ خان گولڈ سمیت جو اس کا والد اور کس طرح سے جمائمہ کے آپ کو پتہ ہے بھائی جب کھڑا ہوا تھا مہر کے لیے تو کس طرح سے امران خان نے سپورٹ کیا تھا تو یہ ساری جوئش لوبی تھی جہاں سے فنڈنگ ہوتی تھی یہ بات آپ کو امران خان کی ٹلیلنگ ہوتی تھی مطلب اس انٹرویو سے پہلے آپ کے علم میں نہیں تھی یہ جب تک تحریک انصاف کا حفیصہ رہی ہے تب تک آپ کے علم میں نہیں تھا کہ آپ ایک یہودی سپورٹڈ پرائم منسٹر یا پرسن کے ساتھ ہیں لیڈر کے ساتھ نہیں دیکھیں امران امران خان جو ہیں انہوں نے ہمارے ذہن میں اتنا زہر بھر دیا تھا اور میں مطلب ہم نے اندہ اعتماد کیا تھا ہم سمجھتے تھے کہ یہ شخص جو ہے جو بات کس ہے وہ سچ کر رہے ہیں زہر کس کے خلاف زہر باقی جتنے آپ دیکھیں جو پولٹیکل پارٹیز ہیں چاہے وہ پی ایم ایل این ہے چاہے پیپلز پارٹی ہے چاہے جی یو آئے ہے جتنی بھی یہ پولٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو کھا گئی پی گئی لوٹ کے لے گئے پاکستان کو یہ پوری دنیا کو انہوں نے جو دھرنا چار مہینے تھا اس میں کیا آپ بتایا ہے یہی بتایا ہے نا کہ ایک میں تھرڈ فورس آ رہا ہوں اور وہ اس لیے آ رہا ہوں کیونکہ ٹو پارٹی سسٹم میں کہیں دنیا میں نہیں آتا کہ کہ تھرڈ فورس ہو تھرڈ فورس اس لیے میں آ رہا ہوں کیونکہ میں نیا پاکستان بناوں گا میں بچاؤں گا پاکستان کو میں پاکستان کو آگے دیکھے جاؤں گا مجھے اب یہ بتائیں کہ جن لوگوں نے یہ ابھی ریسنٹلی جو ڈی جی آئی اس پی آر ہیں انہوں نے ایک پریس کانفرنس کے اور بڑی زبردست پریس کانفرنس ہے انہوں نے میرا خیال ہے کوئی تشنگی نہیں رکھی یہ جو سانے نو مائی ہوئے اس کے بارے میں انہوں نے ایک بڑا زبردست انکشاف یہ کیا ہے کہ یہ اوور این نائٹ سانیا نہیں ہے بلکہ اس کی پلاننگ ہوئی ہے یعنی آپ جس دور میں تھیں تب سے یہ پلاننگ چل رہی ہے آپ کے علم میں نہیں آیا کہ یہ ایک ملک دشمنی کی طرف جماعت جا رہی ہے یا آپ ایک ملک دشمن جماعت کا حصہ ہے دیکھیں جب میں پی ٹی آئی میں رہی ہوں دس بارہ سال اس وقت تو پیج ہی ایک تھا اس وقت تو ہر وقت یہی پرشار ہوتا تھا کہ ایک پیج میں ہیں کبھی میں نے عمران خان کے موہ سے یہ نہیں سنا تھا کہ جی مجھے باجوا جنہیں ٹرک کی بتی کی پیچھے لگا دیا یا مجھے جو فوج ہے وہ میرے سے کوئی آرمی جی بات نہیں کر رہا وہ تو ایک پیج ہوتا تھا بلکہ وہ جنرل پاشا جب تھے تو اس وقت تو یہی کہانی سننے میں آتی تھی کہ جی ٹوٹل سپورٹ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہوگی دیکھیں جو جنرل پاشا کا جو رول تھا پرائم منسٹر ہاؤس میں آپ کو بھی پتا ہے باقی دنیا کو ہی پتا ہے کہ سارا دن ان کا ایک دفتر ہوتا تھا اور وہاں پہ وہ جنرل فیض ہوتے تھے اور منو ان جو عمران خان کہتے تھے وہ اس کو فالو ان دونوں نے مل کے وہ دشمنی کی پاکستان سے جو ہمارا دشمنی کر سکا میں یوں کئی انڈین چینلز پہ جاتی ہوں میں آپ کو ایک واضح ڈیفرنس بتانا چاہتی ہوں جب عمران خان یہ نو میں سے پہلے اپنے آپ کو سب سے پاپلر لیڈر پاکستان کا شو کر رہے تھے اور زوم بہت تھا اس فقط انڈین چینلز میں واوا ہو رہی تھی مٹھائیاں بانٹی جا رہی تھی میں جب کسی چینل میں جاتی تھی وہ کہتے تھے کیا بات ہے عمران خان کی اس نے تو وہ کر دکھایا ہے جو ہم پجہتر سال میں نہیں کر سکے اس نے اپنے عوام کو فوج کے خلاف کھڑا کیے کبھی آپ نے انڈان خان کو رنگیاں تو پکڑا ہو کبھی کبھی آپ نے انڈان خان کو رنگیاں تو پکڑ لیا ہو دیکھیں وہ ہمیں کئی دفعہ ایسی باتیں کرتے تھے گیس کے بل جلا دو ٹھیک ہے روڈ ٹیکس نہ دو بجلی کے بل جلا دو تو ہم کہتے تھے بہی ہمارا یہ لیڈر ہے تو صحیح کہتا ہوگا اس کے بعد اگلے دن پتا چلتا تھا کہ میری بیوی جو ہے وہ تو گرم پانی کے بغیر نہ آنی سکتی تو میں نے تو گیس کا بل دے دیا ہے ہمارے گیس کے کننیکشن کٹ گیا اور وہ پتا چلا جی انہوں نے بنی گالا کا اچھا اب آپ گیس گیزر کا بل تھنڈے پانی سے نہ آیا نہیں گا اچھا رنگے ہاتھوں ہم نے رنگے ہاتھوں ہم نے تب پکڑا تھا عمران خان کو جب انہوں نے عدت میں نکاح کیا تھا اچھا آپ نے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا ہمیں بلکل ہم نے پتا تھا کہ پہلی تفارہ ہم کے ساتھ بھی محرم میں نکاح کیا اس کو چپایا ٹھیک ہے پھر یہ مرشد صاحبہ جو ہے ہم نے پردہ ڈالا کیوں ہمیں غصہ بہت جڑا تھا غصہ بہت جڑا تھا اور اس پہ بھی بہت غصہ جڑا اچھا ازان اس پہ بھی غصہ جڑا کہ وہ مفتی سعید ہے اس کو مو بند کرنے کے لیے اس کو کور کمیٹی کا ممبر بنا دی مفتی سعید صاحب کا اب مو تو کھلی ہوں کا مفتی سعید کو مفتی سعید کو ایسے مو پہ تالے لگایا کہ اس کو کور کمیٹی کا ممبر بنا کے بٹھا دیا کہ خبردار تم نے کوئی بات نہیں کرنی اچھا وہ تو اب بچارہ پھٹ پڑ ہے اس نے بھی تو جا کہ خدا کا جواب دینا ہے کی نہیں دینا ہے اچھا یہ جو آپ کی پاکستان تحریک انصاف میں کچھ خواتین ہیں جن کا بڑا تذکرہ رہتا ہے چرچہ رہتا ہے جن میں ایک سنم جعوید ہیں ایک فلک جعوید ہیں ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں دیکھیں یہ وہ لڑکیاں ہیں جنہوں نے زمان پہار کے باہر بیٹھ کے اپنے باپ کی عزت نے علام کیا ہے یہ کوئی طریقہ ہوتا ہے اس طرح سے آپ کو اگر مشہوری چاہیے کمپنی کی تو کوئی اور کوئی بہتر کوئی ایک عزتدار طریقے سے بھی بندہ کر سکتا ہے یہ بتائیں مجھے آلی حمزہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے نہائیت افسوسناک اور گھٹیا اس نے باتیں کی ہیں اور اس کو بھگت نہیں پڑیں گی اور وہ بھگتے گی اب عورت کارڈ کھیلنے سے کچھ نہیں بننا جو ریڈ لائنز ساری اس نے کروس کی ہیں اور وہ ریڈ لائنز کروس کرنے کی کوئی معافی تلافی نہیں ہے اور یاسمین راشی صاحبہ اے پھولن دیوی اللہ معافی اللہ معافی اللہ معافی اور مریقہ بخاری او نا تین میں نہ تیرہ میں اب آسو ٹسوے بہاری ایم 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 رہ چکی ہیں خدا کا نام لیں تین میں بھئی وہ لوگوں کے کندوں میں بیٹھ کے ایم ایم اے بنے تو کیا بنے بہت شکریہ